بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جہاں ہم چپٹر لائے ہیں وہ ہے پنالٹیز اور یہ چپٹر لیا گیا ہے ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ایٹی ون سے لے کر ایٹی فور تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چلوں گی یہ جو میرا چینل اپنیٹ فا جیسٹس ٹائنلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا خوصلہ بڑھتا ہے انکارجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری نئی آنے وال ویڈیو آپ کو انٹائن ملتی رہی تو دوستو آج کار جو چپٹر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بریپ کر دیتا ہوں کہ ریجسٹریشن ایکٹ بنانے والوں نے یہ اللہ میکر نے اس چپٹر کو اس کے اندر کیوں ڈالا اور اس کا مقصد کیا تھا اس سے وہ کیا فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ریجسٹریشن کا پروسس ہوتا ہے اس کے اندر کچھ لوگ ایسے آ جاتی ہیں کہ جو ایول مائنڈڈ ہوتی ہیں وہ جالسازی کرتی ہیں اور دوکادی کرتی ہیں فیک ڈاکومنٹ جو ہے اور ریجسٹریشن کے لیے پیش کر دیتی ہیں یا فیک لوگوں کو پیش کر دیتی ہیں اور اسی طرح اور میک میں کے اندر جو وہ بلیک شیفز ہوتی ہیں وہ اس طرح کا کوئی فیک ڈاکومنٹ وہ خود جو ہے وہ کر دیتی ہیں تو ان کے تدارک کے لیے اور اس طرح کے جرائم سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کے اندر ایک پینلٹی نام کے نام سے ایک چپٹر جو ہے وہ اس کے اندر انٹرٹ کیا ہے تو اس میں اندر انہوں نے مختلف سزائیں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی میک میں کا بندہ یعنی کہ ریجسٹریشن جو میک میں ریجسٹریشن ہے اس کا کوئی بندہ یا کوئی عام آدمی یا کوئی جالسازی کرے گا یا کوئی فیک ڈاکومنٹ پیش کرے گا یا فیک ڈاکومنٹ ریجسٹریشن کے لیے پیش کرے گا یا کوئی میک میں کا بندہ یا عام بندہ چاہے وہ عام ہے چاہے وہ خاص ہے جو بھی ہوگا اس کو پھر کیسے سزا دی جائے گی اس کے لئے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تو دیس تو اس میں سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ سیکشن 81 ہے اب سیکشن 81 کیا کہتی ہے پینالٹی فار انکوریکٹی انڈورزنگ کپینگ ٹرانسلیٹنگ اور ریجسٹنگ ڈاکومنٹ ویڈ انٹینڈ ٹو انجور مطلب اس کے کہنے کا ہے کہ جب یہ جو کوئی بھی یہ میک میں کا بندہ جب کوئی اس کے پاس ریجسٹنگ کے لئے ڈاکومنٹ آئے گا تو وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے یا کسی کو تکلیف دینے کے لئے اس کے اندر جو عبارت زوری لکھے گا یا اس کے انڈورزمنٹ جو کرے گا یا اس کو کپی تیار کرے گا نکولہ تیار کرے گا اور یا اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا یا اس کو ریجسٹر کرے گا ڈاکومنٹ کو اور ان کے اندر وہ جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرتا ہے کوئی فیک ڈاکومنٹ لگاتا ہے یا اس کی غلط ٹرانسلیشن کرتا ہے یا اس کے اندر عبارت جو ہے یا انڈورزمنٹ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو غلط لکھتا ہے تاکہ کسی کو نقصان ہو تو ایسی صورت میں جو ایکٹ حاضر کے تحت جو یہ جو ریسٹیشن ایکٹ کے لئے جو ڈاکومنٹس آئے ہوتے ہیں اس کے پاس اور ان میں جان بوجھ کر انٹینشنلی اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے نیت سے کو غلط انٹری کرتا ہے کو غلط وہ انڈورزمنٹ کرتا ہے یا غلط وہ ترجمہ کرتا ہے چاہے وہ جو کپیز پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں وہ غلط کپیز دے دیتا ہے تو اس شخص کے خلاف جب کرمنل پروسیڈنگ انیشیئٹ ہوگی تو جرم ثابت ہونے کے بعد تو اس کو پینل کورڈ جو اٹھارہ سو ساٹھ ہے اس کے تحت پاکستان پینل کورڈ اٹھارہ سو ساٹھ کے تحت اس کو سات سال اس کو ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے یا اس کے اوپر فائن ایمپوس کیا جا سکتا ہے یا پھر دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی ون اے اب ایٹی ون اے کیا چیز ہے یہ کیا کہتی ہے اس کے اندر کون سا جرم میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے اور کس بندے کا جرم ہے وہ ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے اب یہ جو وسیقہ نویس ہوتی ہیں جو پیٹیشن رائٹر ہوتی ہیں تو اس طرح کا کوئی بندہ جس کے پاس کوئی نہ کوئی لائسنس ہو نہ اس کے کوئی ویلڈ انرولمنٹ ہو اور وہ لوگوں کے وسیقے یا لوگوں کے کنونس جو ہے کنونینس وہ رائٹ کرنے بیٹھ جائے لکھنے بیٹھ جائے لوگوں کے ڈاکومنٹ تیار کرنے بیٹھ جائے ان کو تحریر کرنا شروع کر دے اور بغیر کسی لائسنس کے بغیر کسی پرمیشن کے بغیر کسی انرولمنٹ کے اور اس کے بغیر کسی قانونی جواز کے without any laughing excuse اگر وہ لکھنے شروع کر دیتا ہے تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے اس کی اوپر اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو تین ماہ یعنی کہ 90 days یا تین ماہ for the period of 3 month اس کو imprisonment award کی جا سکتی ہے زیادہ زیادہ لیکن اس کی جو مدت قید ہوگی یا اس کی imprisonment ہوگی وہ دس دن سے کم کسی صورت نہیں ہوگی اور جو اس کی اوپر fine impose کیا جائے گا وہ at least 2 لاکھ روپے ہوگا زیادہ زیادہ 2 لاکھ روپے ہوگا اور کم سے کم 50,000 روپے اس کے اوپر جرمانہ کیا جائے گا اور 50,000 سے کم اس کے اوپر جرمانہ نہیں کیا جائے گا بلکہ 50,000 سے زیادہ ہی کیا جائے گا اور 2 لاکھ سے کم اور زیادہ زیادہ 2 لاکھ تا اس کے بعد آ جاتی ہے section 82 اب section 82 کیا کہتی ہے section 82 کہتی ہے پینالٹی فار میکنگ فالس سٹیٹمنٹ ڈیلیورنگ فالس کاپیز اور ٹرانسلیشن فالس پریزنٹیشن اور ابیٹمنٹ اب اس کے اندر انہوں نے تین چار باتیں کی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ اب لوگوں کی طرف آگئے ہیں اب مسائل کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ جی ریجسٹار کے پاس یا سب ریجسٹار کے پاس آ کر جھوٹا بیان دیتا ہے کسی ڈاکومنٹ سے مطالق یا اس کی وہ فالس کاپیز پروائیڈ کرتا ہے یا فالس اس کی ٹرانسلیشن پروائیڈ کرتا ہے یا اس کے نکولاتیوں ہیں وہ فالس ہوتی ہیں فیک ہوتی ہیں فورج ہوتی ہیں اور جلسازی وہ کرتا ہے یا وہ اس کی ابیٹمنٹ کرتا ہے خود نہیں کرتا کسی سے کام کرواتا ہے تو ان کے بارے میں ہے تو پہلے چیز انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر جھوٹا بیان دیتا ہے چاہے وہ حلف پر دے چاہے وہ بغیر حلف کے دے چاہے وہ اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اورل ہے چاہے وہ اس کا وہ سٹیٹمنٹ جو ہے ریٹن ہے یا ان ریٹن ہے یا کسی ایسے ریجسٹیشن اتھارٹی کے سامنے جو ریجسٹیشن ایڈ کے تحت جس کو ڈپلائی کیا گیا ہے اور یعنی کہ دورانی پروسیڈنگ جب ریجسٹیشن کے پروسیڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہو یا پھر دورانے انکوائری اگر وہ اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے ایک دوسرا یا کوئی ایسا بندہ جو جان بوجھ کر انٹینشنلی کوئی فیڈ ڈاکومنٹ کوئی بوگس ڈاکومنٹ کوئی فورج ڈاکومنٹ جو ہے وہ سیکشن نائنٹین یا ٹوئنٹی وان کے تحت وہ ریجسٹیشن کے لیے پیش کرتا ہے ریجسٹیشن ایڈ کے یا اس کا رانگ ٹرانسلیشن یا اس کی فارس ٹرانسلیشن یا اس کی غلط ٹرانسلیشن وہ جو ہے کسی ڈاکومنٹ کی وہ پیش کرتا ہے یا کوئی وہ فورج جو ہے کافی پیش کرتا ہے یا کوئی فیک میپ پیش کرتا ہے یا فیک کوئی پلان پیش کرتا ہے یا اس طرح کا کوئی ایسا منصوبہ پیش کرتا ہے جو کو جلی ہو یا پھر وہ شخص تیسرے نمبر پہ وہ بندہ یا کوئی جان بوجھ کر دھوکہ دہی دیتے ہوئے کسی دوسری کی جگہ یعنی کہ چیٹنگ پرسنیشن کرتا ہے یعنی اپنی شناک چھپا لیتا ہے اور کسی اور بندے کی جگہ خود کو وہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہی بندہ ہوں اور کوئی ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے یا ڈاکومنٹ کی تکمیل کے لیے یا اس کا ایکسکیوٹنٹ بن جاتا ہے یا اس کا ایکسیکٹر بن جاتا ہے اور یا وہ کسی سمن کی اپنا جالی طریقے سے کوئی اور بندہ بن کر اس کی تعمیل کرتا ہے یا کمیشن کے ساتھ وہ کوئی دھوکہ دی کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو جالسازی کے زمرے کے اندر آتا ہے چوتھی بات یا کوئی ایسا بندہ جان بوجھ کر مذکورہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ جرائم ہوتا ہے یہ کرتا ہے یا کسی کی احانت کرتا ہے کسی سے کرواتا ہے خود نہیں کرتا بلکہ کسی سے اس طرح کی جرم کرواتا ہے یا کسی بندے کو بھیجتا ہے کہ یا یہ فیک ڈاکومنٹ پیش کرو یا فیک سٹیٹمنٹ دیو فالس سٹیٹمنٹ دیو یا فالس ٹرانسلیشن دو تو جب اس طرح کا کوئی بندہ پکڑا جائے گا جس کے اوپر یا کوئی اس طرح کا ملزم پکڑا جائے گا تو اس کے اوپر اگر عدالت کے اندر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس بندے کو ایٹ لیسٹ سات سال تک کے لئے ایمپریزنمنٹ جو ہے وہ ایوارڈ ہو سکتی ہے اور سات یا پھر اس کو فائن ایمپوز ہو سکتا ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو پھر اس کو دونوں پنجمنٹ یعنی کہ ایمپریزنمنٹ اور فائن دونوں اس کے اوپر ایمپوز کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی تری اب سیکشن ایٹی تری کیا کہتی ہے سیکشن ایٹی تری کہتی ہے کہ ریجسٹرنگ آفیسر میں کمنس پرسیکیوشن اب یہ جو ایکٹ رازہ کے تحت یعنی کہ ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے تحت یہ جتنے بھی ریجسٹریشن آثارٹی ہے جن کو ڈپلائی کیا جاتا ہے اس کے ایکٹ اس ایکٹ کے تحت اگر ان کے نوٹس کے اندر اس طرح کا کوئی جرم آتا ہے تو ان کے لئے ضروری ہے یہ پرسیکیوشن شروع کرنے سے پہلے یا تو پھر وہ اپنے انسپیکٹر جرنل سے اس کی پرمیشن لیں گے اگر ریجسٹر کے نوٹس کے اندر آتا ہے تو وہ انسپیکٹر جرنل سے لے گا ریجسٹریشن لے گا یا پھر ریجسٹر سب ریجسٹر کی نوٹس کے اندر آتا ہے تو پھر ریجسٹر سے اس کی پرمیشن لے گا تو اس سے سب ریجسٹر کے مطاعت کسی افسر کے پاس کوئی اس طرح کا واقعہ یا جرم آتا ہے تو اپنے ریجسٹرار سے وہ اس بات کی پرمیشن لے گا یا جس علاقے کے اندر یہ اس طرح کا کوئی جرم سرزاد ہوتا ہے ریجسٹریشن ڈپارمنٹ کے اندر کوئی بندہ کرتا ہے یا میکمیکوں کو بندہ کرتا ہے تو اس کی پہلے اجازت دی جاتی ہے اور اجازت دینے کے بعد اس ملزم یا اس ملزم کے ملزمان کے خلاف پرسکیشن پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ انیشیئٹ کی جا سکتی ہے اور وہ جو ہے ریجسٹریشن ایتارٹی جو اس کا ایترائیز بندہ ہے وہ پرسکیشن کی کروائی جو ہے یا پرسکیشن پروسیڈنگ انیشیئٹ کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب پرسکیشن کی جو یہ پروسیڈنگ ہوگی یا استغاثہ کی جو کروائی ہوگی یہ کہاں ہوگی تو اس کے لیے اس علاقے کی کرمنل کورٹ جو ہے یا میجسٹریٹ جو ہے اس کے پاس یہ کروائی جو ہے انیشیئٹ کی جائے گی عالمی بیافہ ریجسٹریشن ایتارٹی اگر کوئی اس یا اس بندے کے پاس کی جائے کی جائے گی جو ریجسٹریشن ایتارٹی کے کسی افسر کو اگر پوائنشل گورنمنٹ نے ڈپلائی کیا ہوا ہے یا اس کو پاور ڈیلیگیٹ کیے ہوئے یعنی کہ آہ آہ سیکنڈ کلاچ میجسٹریٹ کے پاور اگر اس کے پاس ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں تو پھر وہ بندہ پروسیکیوشن کی پروسیڈنگ اس افسر کے پاس ریجسٹریشن افسر کے پاس شروع کی جا سکتی ہے کہ جس کو یہ ایتارٹی ڈیلیگیٹ کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اگر ایتارٹی ڈیلیگیٹ ٹینک کی گئی تو پھر اس کی کروائی جو ہے وہ لوکل میجسٹریٹ جو ہے جو اس کا ایتورائیز ہے جو اس کے اندر جس کے پاس جیرسجیکشن ہے ایک تو ٹیریٹوریل جیرسجیکشن ہے اور دوسری اس کی جو پاور جس کو ڈیلیگیٹ کی گئے ہیں وہ اس کی پروسیکیوشن کی کروائی جو ہے جو اس کے پاس انیشیئٹ کی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی فور سیکشن ایٹی فور کہتی ہے کہ ریجسٹرنگ افسر ٹو بی ڈیم پبلک افسر اب یہ جو ریجسٹریشن ایتارٹی کے جتنے بھی افسرز ہوں گے چاہے وہ انسپیکٹر جرنل ہے چاہے وہ ریجسٹر آ رہے ہیں چاہے وہ سب ریجسٹر آ رہے ہیں یا دیگر یہ ان کے جو ریلیمنٹ افسرز ہیں تو ان کو سیکشن ایٹی فور ریجسٹریشن ایٹ انیس سو آٹھ کے تحت ان کو پبلک افسر ڈیکلیئر کیا گیا ہے اب جو بھی شخص ریجسٹریشن ایٹ انیس سو آٹھ کے تحت یہ ایکٹ ہزا کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے ڈپلائی کیا جائے گا تو وہ پاکستان پینل کارڈ یا پینل کارڈ اٹارہ سو ساٹھ کی روز سے جو پبلک سرونٹ کی جو دیفنیشن دی گئی ہے اس کی زمرے کے اندر وہ پبلک سرونٹ ڈیکلیئر کیا جا چکا ہے وہ پبلک سرونٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر شک چاہے وہ عام ہے چاہے وہ خاص ہے جب اس سے کوئی ریجسٹریشن ایٹارٹی یا اس طرح کا ریجسٹریشن ایٹارٹی کے اندر کام کرنے والا کوئی افسر سابی ریجسٹر آر ریجسٹر آر ریجسٹر آر ریجسٹر آر ریجسٹر آر ایٹارٹی یا انسپیکٹر جنرل جب وہ کسی ڈاکومنٹ سے مطالق کسی بھی بندے سے کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن کریں گے یا ان سے کوئی انفارمیشن طلب کریں گے تو ہر شخص چاہے وہ عام ہے چاہے وہ خاص ہے چاہے وہ جو بھی ہے اس کو جو بھی ہے تو وہ جواب دینے کا پاباند ہوگا جو اس سے وہ پوچھے گی ریجسٹر آر ریجسٹر آر ایٹارٹی تیسری بات یہ ہے کہ ایک رازہ کے تحت کوئی بھی کرمینل کروائی جیڈیشل پروسیڈنگ تصور ہوگی جب اس ایک کے تحت جو جرائم جو میں نے آج آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں اس کے تحت جو بھی کروائی ہوگی اس کو جیڈیشل پروسیڈنگ کہا جائے گا اس کو جیڈیشل پروسیڈنگ کا حصہ تصور کیا جائے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا تو کانلی آپ اس کو شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے کوئی قویری ہے تو آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹس بھی کر سکتے ہیں آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ بھی سکتے ہیں کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ زندوشی بولا موسیقی